اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ نیچر چینل آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کالام کا تازر ترین صورتحال سے اگاہ کروں گا اس سے پہلے ویڈیو میں یعنی جنوری والی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ کالام روڈ پہ دو علاقے شیئر کیے تھے ایک چمگڑی ایریا شیئر کیا تھا اور ایک کدام ایریا شیئر کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کالام روڈ پہ آخری دو اہم علاقے شیئر کروں گا اور پھر آپ کو سیدھا کالام بازار تک لکھے جاؤں گا اس ویڈیو میں تو وہ دو اہم علاقے ہیں ایک ہے لائکوٹ ایریا اور ایک ہے پشمال ایریا یہ پوائنٹ جو میں یہاں پہ اب جا رہا ہوں تو یہ لائکوٹ ایریا ہے اور لائکوٹ ایریا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام جو ہے یہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی تقریباً ہنڈر پرسنٹ کام جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف یہ ہے کہ دو ایک یا دو پل جو ہے وہ رہتے ہیں لیکن برقی ٹوٹلی کام جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اگر فاصلے کے حوالے سے میں بات کروں تو لائکوٹ ایریا جو ہے یہ کالام سے ٹوٹلی بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یعنی یہاں سے کالام پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور پھر اس کی بات پشمال ایریا سٹارٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پل جو ہے ابھی تک اس پہ کام جو ہے یہ رہتا ہے اس سے پہلے والے تمام ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک آلام روڈ پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے یعنی 97% کام جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے صرف پل جو ہے نو پل جو ہے اس روڈ پہ شامل ہے پل میں تقریباً جو ہے وہ کام رہتا ہے اور اگر پل کی کنسٹرکشن کی حوالے سے میں بات کروں تو ٹوٹل نو پل ہے اور نو پل میں سے تین چار پل جو ہے وہ تیار ہے اور باقی پل جو ہے وہ ابھی رہتے ہیں تو لائکوٹ میں یہ ایک پل جو ابھی گزر چکا ہے تو یہ ایک پل رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک پل مزید جو ہے وہ آئے گا لائکوٹ ایریا میں باقی لائکوٹ ایریا میں جتنی بھی کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں دوستو کالام جو ہے اب پہنچنا کافی آسان ہو چکا ہے اگر آپ پشاور سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے آتے ہیں تو کافی جو ہے آسانی کے ساتھ اب آپ پہنچ سکتے ہیں اب آپ کیسے جو ہے پہنچیں گے ایکسر مجھ سے دوست پہنچتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے کالام سیدھا جو ہے وہ چلے جائیں تو میں اب آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا دیکھیں اگر آپ پشاور سے آتے ہیں تو پشاور سے سیدھا سوات موٹروے سوات موٹروے سے پھر چک درہ آپ پہنچیں گے ٹھیک ہے اور پھر چک درہ سے ڈارک شموزو روڈ ایک منگورہ روڈ ہے چک درہ سے سٹارٹ ہو کے منگورہ اڈا پہ ختم ہوتا ہے وہ منگورہ روڈ ہے اور ایک ہے شموزو روڈ تو آپ نے شموزو روڈ پہ آنا ہے چک درہ سے آپ توڑا سا آگے لنڈا کا ایک ایریا ہے شموزو بریج تو شموزو بریج پہ آپ نے شموزو روڈ تک پہنچنا ہے اور پھر سیدھا شموزو روڈ سے سیدھا آپ نے کانجو پہنچنا ہے اور پھر کانجو کے بعد آپ نے سیدھا مٹا پھر مٹا سے آپ نے بغڑی روڈ پہ آنا ہے بغڑی روڈ کے بعد پھر آپ نے مدین پہنچنا ہے اور پھر مدین کے بعد آپ سیدھا بہرین سے ہوتے ہوئے اسی ہی روڈ پہ آپ نے آنا ہے اور کالم تک سانے کے ساتھ پہنچیں گے تو اگر آپ شموزو روڈ پہ آتے ہیں تو کافی آسانی ہوگی آپ کیلئے منگورہ روڈ پہ آپ نے بالکل نہیں آنا کیونکہ رش ہوتا ہے اور ٹائم بہت زیادہ لگے گا تو چکدرہ سے جو ہی آپ چکدرہ انٹرچینج سے اترتے ہیں تو سیدھا آپ نے آنا ہے لنڈا کے تک اور لنڈا کے کے بعد آپ نے شموزو روڈ تک پہنچنا ہے اور شموزو روڈ کے بعد پھر کانجو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کانجو اور پھر کانجو کے بعد مٹا مٹا کے بعد پھر باغڑی رہے اور پھر باغڑی رہے سے مدین مدین سے بہرے اور پھر سیدھا کالا آپ نے پہنچنا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ لائکوٹ ایریا میں اب ہم جا رہی ہیں اور لائکوٹ ایریا آپ کو ابھی روڈ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تمام کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے خواہ و روڈ کی کٹائے کا کام ہو بریج کا کام جو ہے وہ ابھی رہتا ہے لیکن ترکول کا کام روڈ کی کٹائے کا کام اور پشتو کا کام جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اب جا رہے ہیں لائکوٹ ایریا میں اور لائکوٹ ایریا کے بعد پھر پشمال ایریا ہے یعنی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی پندرہ کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بیس کلومیٹر روڈ شیئر کیا تھا چم گڑے تک اور ٹوٹل روڈ جو ہے بہرین سے کالام جو کی زیر تعمیر ہے وہ ٹوٹل پینتیس کلومیٹر کا روڈ ہے اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں یہ پشمال ایریا ہے یہ پہلا چک پوسٹ ہے یہ بانڈری ہے پشمال اور لائکوٹ کے درمیان تو اب ہم لائکوٹ ایریا سے پشمال ایریا میں ہم داخل ہو رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ پشمال ایریا میں کتنا کام ہو چکا ہے تو پشمال اور کالام کے درمیان ٹوٹل دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے پشمال ایریا میں اگر میں کام کی حوالے سے بات کرو تو پشمال ایریا میں اٹان میں پرسن کام مکمل ہو چکا ہے اب پشمال ایریا میں کتنی پل ہے تو پشمال ایریا میں اب ایک پل جو ہے وہ بننا باقی ہے وہ آگے آئے گا جب ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور وہ پل پھر کالام اور پشمال کے درمیان ایک بانڈری لائن ہے تو دوستو یہ تھی میری لیٹسٹ ویڈیو کالام روڈ کی حوالے سے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکان کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے یعنی پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس روڈ کی تامیرہ دی کام کا مکمل اندازہ ہو جائیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی